جناتے فرمایا الاسلام یحبم من کان قبل جس نے کلمہ پڑھا اس سے پہلے کہ اس کے جس سے نئے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرماری تھے اس کلمہ کے اللہ رب العزت کے ہاں اتنی قدر و قیمت ہے سینا یوسف علیہ السلام نے قہد کے زمانے میں یہ دستور بنا دیا تھا کہ جو بندہ زندہ لینے کے لئے آئے اس کو اتنی قیمت لے لیا کرو اور گندم اس حساب سے دے دیا کرو اور اگر کوئی ایسا بندہ آئے کہ جس کے پاس مال پیسہ نہ ہو مگر بزرنگ کیس ہو تو اسے میرے پاس بھیجیا کرو میں خود ججمیٹ کرلوں گا کہ اس کو کتنا دینا ہے چنانچہ جتنے نیچے کام کرنے والے کرنے تھے وہ اس قیمت کی مطابق پیسے لیتے اور گندم دیتے ایک بچہ آئیان نوجوان اس کی جوانی تھی اس نے آ کر گندم کا مطالبہ کیا انہوں نے گندم دے دی وہ کہنے کا مجھے اور زیادہ چاہیے ان لوگوں نے کہا بھئی دستور کے مطابق تو ہم نے دے دی اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آپ چلے جائیں وہ جیسے کہہ دیں گے ہم بیسے کر دیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا کہنے لگا حضرت مجھے قیمت پاس نہیں مگر غلہ اور چاہیے آپ نے اس کو اور غلہ دینے کا حکم دے دیا وہ کہنے لگا نہیں چھوڑا ہے اور چاہیے آپ نے کہا ہمیں تجھے اتنا تو دے دیا تو اس نے کہا جیسے مجھے اور چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اور غلہ دے دیا مگر وہ نوجوان اب بھی اور مطالبہ کرنے لگا آپ نے فرمایا بھئی اب تو تجھے اتنا دیا کہ ہم عام پورتے ایسا نہیں دیتے وہ کہنے لگا حضرت آپ کو اگر پتہ چل جائے نا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے اس سے بہت زیادہ غلہ دیں آپ حیران ہوئے اس کی طرف توجہ ہوئے پوچھا کہ بھی تو کون ہے وہ اس نے کہا حضرت جب آپ کے اوپر بہتان لگایا تھا زلیخہ نے اس وقت جس چھوٹے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہوں اب میں بڑا ہو کر جوان ہو جائے جب بزرس یوسف علیہ السلام نے یہ سنا تو سن کر ان کو تو عجیب محبت اٹھی اس نوجوان کے ساتھ بہت پیار سے پیش آئے اکرام کیا اس کو اس کی جتنی طلب تھی اس سے زیادہ غلہ دیا اور ساتھ بندے بھی بھیجئے کہ اس کو جا کے گھر پہنچا کے آؤ جب آپ نے اتنی عزت اکرام کے ساتھ اسے روانہ کیا اللہ حضرت عزت کی طرف سے وحی آئی اے یوسف علیہ السلام آپ نے اس نوجوان کے ساتھ بڑی محبت شفقت کا معاملہ فرمایا ارض کیا پروتگار عالم یہ وہ بچہ ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دیتا ہے میرا دل چاہتا تھا کہ اس سے بھی زیادہ میں اس پر دوں جتنا میں دے سکتا ہوں فرمادگار عالم نے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ گواہ رہیے جس نے آپ کی پاک نامنی کی گواہی دی آپ نے اتنا دیا جو آپ دے سکتے تھے وہ بندہ جو دنیا میں میری ربو بیجت کی گواہی دے گا جب قیامت کے دن آئے گا میں اتنا دوں گا جتنا میری شان کے مطابق تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا یہ بہت بڑی بات ہے ہمیں اس ایمان کی حقیقت کا فتح ہونا چاہیے قدر و قیمت کا فتح ہونا چاہیے ہماری جان کی بھی اس کے سامنے کوئی قیمت نہیں عزت کی بھی کوئی قیمت نہیں مان کی بھی کوئی قیمت نہیں ایمان سب سے بڑی قیمتی دولت ہے جو ہمارے پاس